ناظرین پاکستانی اسٹربلشمنٹ کو ایک بڑا جٹکہ پی ٹی آئی کی بڑی کامیابی سپریم کورٹ کا عمران حان کے حق میں بڑا فیصلہ سویرینز کے لیے ملٹری کورٹس ہتم کر دیئے اتلاز احسن کا خوشی سے نحال دبنگ پریس کانفرنس ویڈیو دیکھیں اور لائک کر کے آگے بھی ضرور شیئر کی دیئے گا پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا دن ہے اور یہ تاریخ میں اس کو سنیرے الفاظ میں لکھا جائے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بہت اہم کیس میں بہت اہم فیصلہ دیا ہے اور فیصلہ جمہوریت کو آئین کو قانون کے سارے نظام کو مستقم کرے گا اور یہ بھی ثابت کر دیا سپریم کورٹ نے کہ بالا دستی قانون اور آئین کی ہوگی جس طرح جس طرح ایک انگریز آرچ بیشپ نے کہا تھا بادشاہ کو بادشاہ نے کہا میں تو بادشاہ ہوں میرے پاس میں قانون ہوں اس نے کہا آپ بادشاہ ہیں لیکن آپ بادشاہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ کو قانون گواداتا ہے بادشاہ قانون آپ سے بالا دست ہے یہ اتنا اہم فیصلہ ہے کہ تمام اداروں کو تمام اداروں کو یہ اتنا ہو جانی چاہیے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آج واضح الفاظ میں یہ فرما دیا ہے کہ یوں ہاؤسو ایور ہائی یوں میں بھی ہاؤسو ایور پاورفل یوں میں بھی یہ فوجی ادارتوں سے سیویلینز کا ٹرائل ہم اس کے خلاف تھے ہم نے اس کے خلاف بیعث کی اور اس کے خلاف ہماری جد و جد بھی رہی یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے اس میں میرے وکیل سلمان راجہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں باہر صاحب بھی یہاں موجود ہیں لطیف خوصہ صاحب کو یہ علم نہیں ہوا کہ آج سارے تین بجے یہ فیصلہ آج ہی آ جائے گا اور وہ چلے گئے تھے یہ چار پانچ سے فیصلہ اس بات پہ متفق ہے کہ جو پٹیشنز ہماری ہیں وہ ان کا جواز ہے اور ان کے میں ریف دینی زادرسید دینی سپریم کورٹ کا استحقاق ہے پھر اس کے بعد انہوں نے جو ملٹری کورٹ اس وقت آج کی خبر کے کل کی خبر تھی کہ انہوں نے کاروائی شروع ہو گئی ہے اور یہ حکومت نے بھی درخواست دی تھی کہ انہوں نے کاروائی شروع کر دی ہے جبکہ کاروائی کے بارے میں خود حکومت نے یہ اور اٹرانی جنرل نے یہ موقف لیا تھا کہ ہم کاروائی نہیں شروع کریں گے فوجی عدالتوں میں جس طرح کہ آج شارہ تین بجے یہ فیصہ آج ہی آ جائے گا اور وہ چلے گئے تھے یہ چار پانچ سے فیصلہ اس بات پہ متفق ہے کہ جو پٹیشنز ہماری ہیں وہ ان کا جواز ہے اور ان کے ریلیز دینی زادہ سی دینی سپریم کورٹہ استحقاق ہے پھر اس کے بعد انہوں نے جو ملیٹری کورٹس اس وقت آج کی خبر کل کی خبر تھی کہ ان میں کاروائی شروع ہو گئی ہے اور یہ حکومت نے بھی درخواست دی تھی کہ انہوں نے کاروائی شروع کر دی ہے جبکہ کاروائی کے بارے میں خود حکومت نے یہ اور اٹھانی جنرل نے یہ موقف لیا تھا کہ ہم کوئی کاروائی نہیں شروع کریں گے کہ ان میں کاروائی شروع ہو گئی ہے اور یہ حکومت نے بھی درخواست دی تھی کہ انہوں نے کاروائی شروع کر دی ہے جبکہ کاروائی کے بارے میں خود حکومت نے یہ اور اٹھانی جنرل نے یہ موقف لیا تھا کہ ہم کوئی کاروائی نہیں شروع کریں گے اور ان میں ریف دینی زادہ سید دینی سپریم کورٹ کا استحقاق ہے تم نے جب بھی پکارا ہمیں اے بطن تیرے گلچن کو پھر سے سجائیں گے ہم تم نے جب بھی پکارا ہمیں اے بطن